اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُهُ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِلِّي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِهُ اللَّهُ مَسْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمْلِ حَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمُ وَشِرَّ الْأَمُورِ مُخْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُخْدَسَةٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَعَاتٍ زَلَالَةٍ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ کہ ہم پر بے شمار آنگنت لا تعداد احسانات اور انامات ہیں سب سے بڑا انام اللہ کا سچا دین اسلام ہے اسلام خوبیوں والا دین ہے اس کے محاصن ہے اور اس قدر اس کے محاصن ہے کہ اگر تمام دنیا کے علماء اس کے محاصن جمع کرنے کیلئے اکٹھے ہو جائیں اور آن ختم ہو جائیں گے علماء ختم ہو جائیں گے مگر اسلام کے محاصن اور خوبیاں ختم ہونے کو نہیں آئیں گے اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انام کہ ہم اسلام سے دین سے ببستہ ہیں اللہ نے ہمیں عام انسانوں سے ممتاز حیثیت کا انسان بنایا ہمیں علم دین کی ذریعے سے ممتاز حیثیت بکشی اور مساجد میں نماز پڑھانا ترس و دروس کا سلسلہ خطبہ جمعہ تیگر عامال خیر کی توفیق بکشی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مساجد جو ہیں جن کو بیوت اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں ان کی عبادی ان میں رونک یہ اہل علم کے تفیل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غزم و احتیاط والی زندگی بسر کریں کوئیسی ویسی بات نہ کہہ دیں جس کا ہمیں نقصان ہو پریشانی اٹھانی ہو سب سے پہلے احتیاط چاہیے اور ہمیں اپنے مطالعہ میں وسط لانا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت ایک امام مسیح صاحب کے پاس ہوتا ہے یا خطیب صاحب کے پاس ہوتا ہے شاید کسی کے پاس ہو نماز فجر ادا کی فجر کے بعد درس ہونا چاہیے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اس کی تفسیر یہ حدیث پاک اور اس کی مختصر شرع فق بچوں کو اگر پڑھاتے ہیں تدریس کرتے ہیں اس کے بعد ناشتہ اور ناشتے کے بعد ظہر تک ہمارے پاس فارغ وقت رہتا ہے اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس ضرورت کی بنیادی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہونی چاہیے اور ہمارے مطالعہ میں رہنی چاہیے اگر ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں تو مقتبہ شاملہ جو ہے یہ محتبر ذریعہ ہے اس سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ عربی پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتے یا کچھ بات سمنے سے کاسر ہیں کوئی بات نہیں اردو میں تراجم ہیں سعی بخاری سعی مسلم ابو دبو ترمزی نسائی ابن ماجہ دیگر کتب حدیث کے تراجم جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے اور اس کے علاوہ اہل علم مختلف موضوعات پر کلم اٹھاتے ہیں مفید کوشش ہوتی ہے وہ کتابیں بھی ہمارے ذریعہ مطالعہ رہنی چاہیے الغرض کے ہماری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے اور عوام میں ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے اگر ہم علمی استعداد نہیں رکھتے ہوں گے علمی اعتبار سے کمزور ہوں گے تو شاید ہم عوام کو کوئی اتمنان دلا سکے چونکہ ہم انسانوں کی ضرورت ہیں عام مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کئی ایک ضرورتیں ہوتی ہیں گھریلو حوالے سے نجی ضرورتیں ہوتی ہیں علم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے میرا یہ مسئلہ ہے اس میں میری آپ کیا رہنمائی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی نظر میں ایسے ویسے ہیں اور ہمارے علم پر لوگ بروسہ نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ علم میں کمزور ہیں یقیناً وہ ہم سے کوئی فائدہ نہیں پا سکیں گے اور ہم آئیں گے نماز پڑھا کے چلے جائیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کی یہ رائے ہے اور بہت امدہ رائے ہے اور قابل تحسین رائے ہے کہ جن کا محول معاشرہ میں فتوہ چلتا ہے جن کا محول میں فتوہ چلتا ہے ان کی پاور بھی ہوتی ہے غلبہ اور ان کی تداد بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی ان کی اکثریت ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگے کہ شاید ہم اس پر پیچھے تو نہیں رہ گئے ہمارے میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکے لوگ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے ہمیں تو مرجع خلائق ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہم سے دینی رہنمائی لیں ہم سے دینی سیکھیں اور اپنے مسائل ہم پر پیش کریں اور ہم ان مسائل کا آسن طریق سے حل پیش کر سکیں امام محمون بن مہران رحم اللہ کے قول جامع و بیان لعلم فضلی میں امام ابو عمر بن عبدالبر رحم اللہ نے سی سنہ سے نکل کیا ہے اِنَّ مَثْلَ الْعَالِمْ فِي الْبَلَدْ كَمَثْلَ عَيْنِنْ عَذْبَةٍ فِي الْبَلَدْ ایک عالم کا ایک شہر میں ایک آبادی میں اس کی مثال میٹھے چشمے کی ہے کہ ایک چشمہ لوگ اس پر وارد ہوتے ہیں پیاس بجاتے ہیں تشنگی بجاتے ہیں ایسے ایک عالم ہے کہ لوگ اس کے پاس آ کر علمی تشنگی بجاتے ہیں یہ دور پریشانی کا دور ہے میڈیا میں جہاں بہت سارے فوائد آسے لوگے ہیں اور ہمیں سہولتیں ملی ہیں وہاں کچھ پریشانیاں جو ہے نیمی جنم لے لیا مثال کے طور پر بڑا نقصان جو ہے وہ الہاد کا ہے الہاد انتائی مضموم کوشش ہے اور جس کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے معلوم آشرا میں لوگ دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں بے را روی آ گئی ہے دین کی حیثیت اور ویلیو لوگوں کی نظر میں کم ہو گئی یا ختم ہو گئی ہے لوگ دین کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور دین پر موترز بھی ہوتے ہیں باوجود کے کہ وہ اسلام کے اندر ہیں اور یہی الہاد ہوتا ہے الہاد یہی ہے المائل ان الحق کہ نسان اسلام کے اندر رہ کر حق سے منحرف ہو جائے اور حق کو چھوڑ دے اور کتنے لوگ ہیں اسلامی تعلیمات پر اور آقام الہیہ پر موترز ہیں اطراز کرتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ دل نہیں لگتی بات یہ بات سمجھ نہیں آتی اکل میں نہیں آتی اس طرح کا رجحان جائے وہ پروان چڑھ رہا ہے چونکہ ہم مساجد تک مادود ہیں اور میڈیا جو ہے وہ ہر ایک تو اس کی دسترس ہے ہر انسان مسجد میں تو نہیں آتا میڈیا تو گھروں میں گھس گیا ہے اور ہر وقت انسانوں کے پاس ہے موبائل ہر وقت انسان کے پاس ہے سوتے وہ بھی وہ تکیہ کے پاس نیچے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ اثر نفوذ ہوا جا رہا ہے ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہئے اور کوئی تدارو کرنا چاہئے اس کا اور اس کی بہترین صورت جو ہے الہاد کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے بہترین صورت یہ ہے الہاد کے خلاف جنگ کی کہ ہم اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو بیان کریں جون جون اسلام کی خوبیوں کو اور اس کے محاسن کو بیان کرتے جائیں گے تون تون الہاد دم توڑتا جالا جائے گا الہاد کے خاتمہ کی کوئی اور مؤثر صورت ہے ہی نہیں صرف ایک صورت ہے کہ اسلام اس کے ساتھ ہماری وبستگی ہو اور اسلامی تعلیمات پر ہماری گہری نظر ہو اور ساتھ ساتھ ہم اسلام کی خوبیاں اور اس کے محاسن لوگوں پر زہر کریں بیان کریں اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ جس کے دل میں اسلام کے بارے میں کہیں کوئی شک و شبہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا اس کو انشرائع صدر ہو جائے گا اور دین اسلام پر اتمنان ہو جائے گا اور وہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں شاید یہ میری غلطی ہے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نرمی اختیار کرنا ہوگی تشتت سختی جو ہے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ تشتت سختی انسان میں کہاں سے ادھر آتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اسازہ ایسے سخت ہوتا ہے جن سے انسان زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ سختیوں سے منتقل ہو جاتی ہے یا فریق مخالف جو ہوتا ہے خسم ہمارا مقابل بہت سارے مقاطب فکر کے لوگ وہ بھی ایک رد عمل ہوتا ہے اور ان کے رد عمل میں ہم جو کچھ زیر کرتے ہیں وہ شاید سختی کی صورت میں زیر کرتے ہیں تو ہمارے مطابق یہ ہے کہ ایک دعائی کو اچھے انداز میں خوبصورت پیرائے میں اسلام کو پیش کرنا چاہیے سختی نہیں کرنی چاہیے سختی کسی مسئلے کا حال نہیں ہے شین ہے زین نہیں ہے مطلب خوبصورتی نہیں ہے تو بد نمائی ہے آپ کسی پر پہلے تبرہ کریں اس پر سختی کریں اس کو برا بلا کہیں اس کی مزمت کریں اس کی تنقیز کریں اور اس کو بعد اس کو کہیں کہ یہ بات مان لیں بتائیے کیسے ممکن ہے میرے خیال کے مطابق جو ملہدین ہیں ہم ان کی اوصلہ فضائی کر رہے ہیں اور شاید ان کا جو موقف ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مولا مولانا جو ہے یہ سخت ہے ہم اس رجعان کو ختم کریں نہ دوسرا جو ملہدین کا اہلِ اسلام پر علماء حق پر جو بڑا اعتراض ہے وہ عملی کتائی کا ہے کہ مولانا حضرات جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں یہ بڑا اعتراض ہے اور شاید اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق بھی ہوگا تو اس کا کلی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں غلطی تو ہوگی لیکن جس قدر وہ ایک بات بیان کر شاید وہ نہیں ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تعلق تو ہے نا ایسے تو لہذا ہمیں اپنی عملی حالت کو بہتر کرنا ہوگا اپنے زہر اور باطن پر توجہ دینا ہوگی زہر اچھا کریں لا محالہ باطن پر اس پر اثر ہوگا باطن اچھا ہوگا تو لا محالہ ہمارا زہر بھی اچھا ہوگا ہمیں اخلاص کے ساتھ جینا ہوگا اور اب اللہ کی محبت میں جینا ہوگا اور جو کام بھی کریں اللہ کی محبت میں کریں نیکی تقویٰ اور پرہزگاری کو اختیار کریں للہیت مروعت کے خلاف جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں جو کام ہیں ان کے ہمیں قریب تک بھی نہیں بھٹ کرنا چاہئے ہمیں ایک یہ کہہ دیں کہ نمونہ بننا ہوگا سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفحہ پہ دعوت پیش کی پہلی دعوت تو آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ لوگوں میں گزارا ہے میرا جنم آپ میں ہوا میرا بچبنا آپ میں گزرا میرا لڑکپن آپ میں گزرا میری جوانی آپ میں گزری آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بتائیں مجھے کیسا پایا جر رب تو مرارن محمد آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں ہم نے تو بھار بھار آپ کے تجربے کی آپ صادق الواد ہیں آپ امین ہیں آپ حیاء والے ہیں کیا خوبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت آپ کے دشمنوں نے احتراف کر لیا تھا محمد آپ کمال کے انسان ہے یہ بات تو درست ہے نا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کردار پر توجہ دینا آؤ میں ایک عالم دین ہوں دین کا دعائی ہوں یہ میرا کردار ہے آپ انگلی اٹھائیں میرے کردار پر کسی کو حمد کیوں پڑے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے نیکی کا حکم دیتے ہو نا دوسروں کو دوسروں کو تو کہتے ہو کہ نیک بنو یہ کام کرو اور وہ کام کرو اور اپنے تہیں بھول جاتے ہو یعنی ایک بہت بڑی پرشانی کی طرف اشارہ ہے نا یعنی یہ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے مخاطف فرمایا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حوالے سے ہماری علماء یہود سے مماثلت ہو جائے کہ ہم لوگوں کو تو کہتے رہ جائیں اور اپنے نفسوں کو بھول جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتاب پڑھتے ہو سمجھتے کیوں نہیں ہو کیا کتاب کا یہی تقاضہ ہے اس کا یہی عدب ہے کہ جو تمہارا کردار ہے کیسے قول الفیل میں تضاد ہے تمہارے دو رنگی ہے تمہارے اندر یک رنگ کیوں نہیں زہر کیا ہے اور باطن کیا ہے کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو یہ ایک عیب ہے نا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا شاہی ہے اور اس کی مضمت بھی آئی ہے اور اس حوالے سے سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اول بھی عرض کر دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ ما عملتا فی ما جہلتا جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اس پر کیا عمل کیا اس چیز کا تو نہیں میں عذر پیش کر دوں گا کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی یقیناً اللہ کے ہاں یہ عذر قبول ہو جائے گا مجھے ڈر اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دیں کہ ما عملتا فی ما علمتا آپ نے علم پر کیا عمل کیا اس کا میرے پاس جواب مشکل ہو جائے گا لہذا سب سے پہلے اسلام کا جو بنیادی مقصود ہے وہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کریں آپ ہمیں چاہیے ہم آپ نے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے ڈانچے میں آپ نے آپ کو ڈال دیں سانچے میں ڈانیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہم دین پیش کریں اگر ہم آپ نے تائیں بھول جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یعنی دوسروں کو میاں نصیت اور خود میاں فضیحت بن جائیں گے خود میاں فضیحت دوسروں کو میاں نصیحت اس کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے میں انتہائی پختہ ہونا چاہیے انتہائی پختہ عقیدے کو بنیاد اور اساس بنائیں اور وہ جو پختگی ہے اس پر ہمیں قائم و دین میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ اس حق پر ہمارا خاتمہ فرما دے وہ لوگ جو ہیں عقیدے میں ڈھیلے پیلے ہوتے ہیں اور وہ کئی پریشانی مبتلا ہوتے ہیں اور پریشانیوں کے نام وہ مسلحت رکھتے ہیں یہ مسلحت ہے حالانکہ وہ مسلحت نہیں ہوتی ہے مومن جو ہوتا ہے وہ دانا ہوتا ہے فہیم ہوتا ہے معاملہ فام اور معاملہ شناس ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاج کی یہ تعریف نہیں فرمائی کہ آپ کے اندر دو خسلتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول معبوب رکھتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے پہلی کیا ہے الحلم والعناتو آپ کے اندر حلم ہے حلیم ہے آپ اکھٹ بزاج لوگ جو ہیں ان کی تنگی ترشی کا آپ سامنا کرتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں ظہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ستانے والے تنگ کرنے والے تکلیف اور عذیت پر شانے والے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ ماتھا لگائیں گے سر پھوڑیں گے اپنا نہیں علم کا ایک تقاضہ ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ علم اور حلم کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے ایک انتہائی حلیم ہے مگر عالم نہیں علم نہیں اس کے بعد اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور علم ہے اور حلم نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو حلیمی ہونی شاہی ہے بردباری ہونی شاہی ہے اگر کوئی امیدین کے بعد کچھ کیا بھی دیتا ہے سختی بھی کر دیتا ہے تو سختی کا جواب میں سختی بھی نہیں دینا اخلاق کے ساتھ افوہ درگزر کے ساتھ معافی کے ساتھ آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے والانات کہ ان کے اندر دوسرا وصف کونس ہے حلم اور دوسرا کونس ہے انات کہ آپ زیرے کہیں پتے کی بات کرتے ہیں بر محل بر موقع بات کرتے ہیں جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتے ہیں جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں نہیں بولتے اور معاملے کو فوراں بھانپ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو اور اس کی گہرائی کو آپ پہنچ جاتے ہیں یہ آپ کے اندر خوبی ہے تو عقیدہ جو ہے عقیدہ یہ اصل اسیل ہے تو عقیدے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور محول معاشرہ میں عقیدے پر ہماری گہری توجہ بھی اس حوالے سے ہو کہ خصوصاً عقیدہ توحید میں جو عقیدت الاسما وصفات ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے اور توحید کا یہ بنیاد اور اساس ہے جب لوگوں کے سامنے اللہ کی صفات بیان کریں گے اور اس کے اسمائے غسنہ جو ہے ان کا بیان ہوگا یقیناً اللہ کی توحید اللہ کی محبت اور اس کی معرفت جو ہے وہ بجاہ طور پر ہمیں حاصل ہو جائے گی تو عقیدہ پر ہمیں توجہ دینی اس میں ہمیں ڈیلا پیلا نہیں ہونا اور مسئلات کا شکار بھی نہیں ہونا ہم سب سے پہلے احل الحدیث ہیں احل السنہ کے عقیدہ والے ہیں بعد میں کچھ اور ہیں تو عقیدہ جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے اساس ہے بنیادی ضرورت ہے ہم نے اس پر پیرا دینا ہے عقیدے میں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی جی اور میڈیا کا دور ہے اور پرشانی کا دور ہے بساوقات بہت سارے گمراہ ملحد بے دین لوگ جو ہیں ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اگر ایک آواز اٹھتی ہے اسلام کے خلاف اسلام کیسے حکم کے خلاف دین کے خلاف آواز اٹھتی ہے کیا اس آواز کی مزمت میں ہماری آواز بلند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں بھی آواز اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس آواز کو دبا دیں وہ ایک آواز اٹھیا ہے اس طرف سے بہت ساری آوازیں اٹھیں ہیں علیہ السلام کی طرف سے ایک شور مچ گیا وہ بات سنائی نہیں دے گی غیر محصر ہو جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہماری آواز جو اجتماعی حیثیت کی ہے اس کے بے شمار فوائد ہو جائیں گے یہ ضرورت ہے اور میڈیا جو ہے اس پر ہمیں اپنا کوئی بنیادی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے خاص کر کے اممہ مساجد کو اور خطبہ کو آپ لکھنا سیکھیں لکھیں آپ بولنا سیکھیں اچھی بات اچھا پیغام چھوڑے تاکہ ہر لمحہ ہم خیر کی بات اور دین کی بات کو عام کرنے والے بن جائیں اور جو تبلیغ ہے دین کی اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معامل بھی بنتی ہیں وہ معامل کیا ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے مطابق ہے جو انتہائی مفید چیز ہے آپ اپنے حلقہ میں مسجد میں لوگوں کو دعائیں سکھائیں انتہائی مؤثر اقدام ہے یہ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا دعا میں ہمارے عقیدے کی تجدید بھی ہے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہے عقیدے کی تجدید اور اصلاح دونوں پہلو دعا میں موجود ہیں لوگوں کو پاکٹ سائز کی جو دعاوں کی کتابیں مجتمل ہیں وہ دیں اور ہر نمازی سے بقیادی سے بچوں کا سبق سنتے ہیں اور بچہ غیر حاضر ہو تو اصلاح اس پر محفظہ کرتا ہے غیر حاضری پر ایسے ہی ہمارے جو متعلقین ہیں جو ہمارے نمازی ہیں ہم ان کو تبلیغ کریں دعاوں کی توجہ دلائیں ہمارے کئی دروس کئی خطبات دعاوں کی فضیلت اہمیت ضرورت پر مشتمل ہونے چاہئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کریں اسے ان کا عقیدہ بنتا چلا جائے گا ان کے اندر توحید غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جائے گی اگر ہم نے کسی کو توحید سکھا دی سکھانی ہے تو پھر دعاوں کے ذریعے سے وہ توحید کا راستہ جو ہے وہ ہموار کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی اقدام ہے اور جس کے قریب تب یہ ہم نہیں ابھی پھٹکے ہیں میں نے کتنی لوگوں کو کتنی دعائیں سے کھائیں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ریزلٹ نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں سے کھائیں دس یوں بیس یوں ہزاروں لوگوں تک میں دعاؤں کے حوالے سے کوشش کروں تو کی نہیں ہے ویسے الحمدللہ تعدیس نمض کے طور میں آپ کو بتا رہا ہوں دعاؤں پر میں نے کوئی پانچھیں کتابیں جانا وہ لکھی ہیں مختلف انداز میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی مختلف انداز ہیں تو یہ چونکہ ہماری نظر میں اہمیت کا مسئلہ ہے اور پچھلے دنوں میں الحمدللہ بڑی صاحب پر بھی کوئی تقریبا بارہ کے قریب ہم نے مسنون دعائیں اور ان کے فوائد کے حوالے سے بارہ اقصاد تقریبا دس بارہ صفات پر ایک قسم مشتمل ہوتی تھی وہ ہم نے شائع بھی کی ہیں مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں ایمہ مساجد ہیں خطبہ ہیں ہمارے وائزین ہیں ہمارے مبلغین ہیں ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں وہ ان سے مستفیز ہوں ان کو سیکھیں اپنے زندگی کا حصہ بنائیں یہ بڑا ایک فائدہ ہے ایک روچھان اللہ تعالی سے ایک تعلق جانب وہ جڑ جاتا ہے اس سے اور اس میں بے شمار فوائد ہیں اور وہ مسنون الفاظ جو سمندر سے گہرہ ایک مفہوم رکھتے ہیں دعائیہ کلمات جو نبی پاہ صلی اللہ کی قوسر و تصنیم سے دھلو ہی پاک متحر زبان سے نکلے ہیں وہ اگر ہمارے سینے میں اور دل دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور ان کلمات کے ساتھ انہوں نے رب کی پکار کریں اس کی یاد کریں تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا دینے چاہیے واضح تبلیغ کے حوالے سے کوئی موقع بھی ہر موقع پر ہم تبلیغ کو ضروری سمجھیں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام ہے جیل خانہ میں بند ہیں دو لوگ آئے کہہ لگے ہمارا مسئلہ ہے جی آپ کا کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں صحیح یوسف علیہ فرمایا اچھا آپ چلے جائیے کھانے کے وقت آپ آئیے دیکھیں نا ایک اسلوب ہے نا ہمیں سمجھائی جا رہی ہے ایک بات جب وہ اس وقت آئے آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے ضروری سمجھا آپ نے کہ ان کو میں اللہ وعدہو لا شریکی پہچان کروں پہلے ان کو دعویٰ دی ان کو نصیحت کی اور اس کے بعد ان کا مسئلہ حل کر دیا کوئی موقع آس سے جانے نہیں دینا چاہیے نوہ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جان لیا در رات اللہ کی تبلیغ کرتے تھے اللہ کی طرح لوگوں کو بلاتے سے دعویٰ دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہے اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہ مکی زندگی کے جو احوال ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر گلیوں میں لوگوں کو اللہ کا سچا پیغام پہنچاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں آپ کو اللہ کی معرفت دلاتا ہوں یہ میرے اللہ کی توحید ہے یہ اللہ کی معرفت ہے اس کو اپنا لو قبول کر لو مکی زندگی کے اوائل کی باتیں ہیں اب گلیوں میں رات کو اٹھ اٹھ کر دعوت کا کام کرتے تھے تو دعوت جو ہے اس کو ہر وقت کرنا چاہیے ہم گونگے بیرے نہ بنیں زبان کو چلاتے رہ جائیں چلاتے رہ جائیں چلاتے رہ جائیں اس کے اتنے فوائد ہیں اللہ کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ایک نوجوان وہ آیا دور سے ہس رہا ہے میں نے کہا کیسے ہس رہے ہو مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں نے کہا نہیں پہچانا میں شیو کرتا تھا نا آپ نے مجھے کہا داڑی رکھ لو تو میں نے یہ داڑی رکھ لی یقین جانے اس وقت میرے جس بات کیا تھے کہ پتہ نہیں کب کہا اور کس وقت کہا کوئی قبولیت کی گھڑی بھئی ایک بھائی ملا السلام علیکم وآلیکم بھائی داڑی رکھ لو اب اس نے میری باز لے لی الحمدللہ تو اس نے داڑی رکھ لی میں نے تو باز کی اور بھول گیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشنا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی ایک تعبیر میں نے دیکھنی ہے اللہ نے اس کو میلی یہ بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہے میرے ایک دوستے اس وقت ہمارے اس روڈ پہ مقام حیات کے تانگیں چلتے تھے تو ہم تانگیں میں بیٹھے تو سامنے ایک فوٹو سٹیٹ کی اور فوٹو سٹوڈیو کی ایک دکان تھی انہوں نے نیم اریان تصویر عویزہ کر رکھی تھی بہر فوٹو سٹوڈیو جو تھا تو میرے دوست وڈکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ہمیں جانا چاہیے اور انہیں تبلیغ کرنی چاہیے بتانا چاہیے میں نے کہا ڈکٹر سٹوڈیو میں چلے گئے اس کا جو مینیجر تھا اس سے ملے السلام علیکم و علیکم السلام ایک بات عرض کرنی ہے جی بتائیں شاید یہ جو تصویر ہے مناسب نہیں ہے شاید یہ جو تصویر ہے مناسب نہیں ہٹ جائے گی شکریہ ہم واپس آگئے ہیں وہ دن اور آج کا دن بارہ سال ہو گئے وہ تصویر نہیں ہے ایک بزرگ تھے سفید ریش چھوٹی چھوٹی خس خسی ان کی داڑی تھی تو میں نے کہا کہ آپ اور قدرتی اور اتفاق تو یہی ہے کہ سامنے کھیت تھے اور فصل جو گندم کی کھیت لیلہ آ رہے تھے اور پک چکی تھی گندم تو میں نے کہا کہ فصل پک چکی ہے ان بزرگ سے کہا کہ فصل پک چکی اب آپ کے وجود پر سفیدی چھا گئی ہے اور عرصہ دنیا کا اب یہ کلوز ہوا جا رہا ہے اور کم انہوں نے وہ میری بات سمجھ گئے کہ فصل فصل کے پکنے سے کیا مراد ہے اتنی ان کی داڑی تھی خس خسی داڑی تھی ایک سال کے بعد میرے دوست مجھے کہہ لگے ادھر چلتے ہیں میں نے کہا ٹائم نہیں ہے نہیں دو میٹ کے لیے آپ چلے نا گئے تو وہ بزرگ بیٹھ ہوئے ماشاءاللہ وہ ان کی تو اتنی بڑی داڑی کیا بات ہے اس طرح میں ایک مسجل میں پڑھاتا تھا اور مسجد کے جو منتظم صاحب تھے معاف کرنا ایک تجرباتی زندگی کی ایک سلسلے ہوتے تو ہمارے جو مسجد کے جو کیا ہوتے وہ جو بزرگ ہوتے ہیں منتظم متولی صاحب تھے تو ان کی چھوٹی داڑی تھی میں تھوڑا مزاجاً سخت تھا میں نے کہا دیکھے آپ کو اس عوضے سے برخواس ہونا ہوگا یا آپ کو داڑی رکھنا ہوگی ایک کام تو کرنا ہوگا تو انہیں ایسے کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے اس کا کیا مطلب ہے آپ کریں نا در بیٹا کیا مطلب اور انہیں کوشش کی اور لوگوں کا کچھ ذہن بنایا کیونکہ ان کی ادھر برادری تھی رشتدار تھے اور متعلقین تھے تو انہیں شاید میرے لیے یہ موقع پیدا کر دیا کہ میں وہاں جمعہ نہ پڑھا سکوں میں نے کہا کچھ نااکمت اندیش ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں یہاں جمعہ نہ پڑھا اور شاید میں اگلے جمعہ یہاں نہیں پڑھا سکوں گا تو اس لوگ کھڑے ہو گئے کون ہوتے ہیں جی آپ کو یہ کہنے والے جمعہ نہیں پڑھائیں گے سامنے آئیں وہ لوگ لو جی اگنیا فتنہ کھڑا ہو گیا کچھ لوگ میری حمایت میں کچھ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہاں تو فتنہ گری ہے اور مار کارٹ ہوگی میں نے کہا اللہ کے لئے اس بات کو ختم کرو تو جمعہ کے بعد پھر میں کچھ بات عرض کرتا ہوں برحل میں نے مناسب یہ سمجھا کیا فائدہ ان چیزوں کا مسجد بڑی میں کہیں اور جمعہ پرالوں گا میں چلا گیا ایک سال کے بعد انہوں نے پھر مجھے وہاں درست کی دعویت دی غصہ تو تھا پہلے غصہ برحل وہ کافور ہوگا میں وہاں گیا وہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھ سے مصافہ کیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی اس وقت تقریباً تین ہزار کے قریب تھی مجھے کہتا ہے یہ قبول فرمالے اور اتنی بڑی ان کی دھاڑی ہے تو میں نے کہا یہ کیسے ایسے کرنا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے اللہ کے دین کا سچا اور بہترین اور خصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور کوئی لمح ایسا نہ ہو جس میں ہم دعوت و تبلیغ کا کچھ سسرہ نہ کر سکے دعوت و تبلیغ سے پہلے ایک تو ہماری جو دعوت ہے وہ خیرخائی پر مبنی ہونی چاہیے انسانوں کا درد دم دنیا میں لینا چاہیے دکھی ہو ہم ہم حول میں شرک کو دیکھیں کفر کو دیکھیں شبات کو دیکھیں نفاق کو دیکھیں زندقت کو دیکھیں الہاد کو دیکھتے ہیں ہمارا دل کڑے اور ہماری خیش ہونی چاہیے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے اللہ یہ شرک ہو رہا ہے تیری زمین ہے نا لوگ تجھے چھوڑ کر تیری مخلوق عبادت میں لگ گئے ہیں یہ ایک جذبہ ہمارے اندر ایک درد احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے اللہ یہ بدات ہیں یہ سنتوں کی خلاورزی ہو رہی ہے دین کی خلاورزی ہو رہی ہے یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے ہر طرف توحید ہی توحید ہو اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت ہو کیا خوبصورت زمین بن جائے گی کیا خوبصورت معال اور معاشرہ تشکیل پائے گا ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ پوری دنیا اللہ وعدہ لا شریک کے سامنے چک گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ علم پر توجہ دیں جو بات کریں علم پر مبنی بات ہو جہالت والی بات نہیں سختی تلخی والی بات نہیں اور ساتھ ساتھ جدل و جدال میرا خصومت اجب ان چیزوں سے آپ نے آپ کو بچانا ہوگا بڑا منکسر المزاج ملانسار حس مق کے ساتھ لوگوں سے مل جول تعلق دعوت محبت کا پیغام اس طرح ہونا چاہیے اور کوئی موقع ہاں سے نہیں جانے دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے ہیں جی سیدھی سی بات ہے کوئی بندہ کہے گے مولانا میری یہ ضرورت ہے آپ دعا کر دیں پھر دیکھتے ہیں کچھ نمازی فرض کے بعد دعا کو نہیں جائز سمجھتے ہیں اور کچھ جائز سمجھتے ہیں بڑا مسئلہ بنے گا میں بشاری کوئی نئی آفت ٹوٹے گی پھر کوئی کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں ایسی ہے نا اور اس بات سے پڑے ہوئے ہیں جی دعا فرض کے بعد ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تکمزور بات ہے برحال یہ موقع نہیں ہے یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کا اجتماعی حید کے اصاد اگر آپ نہیں کرتے آت اٹھا کر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ دعا بہر صورت کرنی چاہیے اور زیادہ دعا کرنی چاہیے دعا جو ہے اس میں ہمارا دفاع ہے اللہ کی محبت اللہ تعالی سے ہمارا تعلق بڑھے گا ہر لمحہ اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہ جائیں گے ہم خوبیوں والے بن جائیں گے ہماری بات بہت اور تاثیر ہو جائے گی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی دعا کے بدلے میں نبی پاسرمی دعائی کرتے تھے بدر میں آپ نے کیا دعا کی تھی دعائی کی تھی نا اور آپ نے طائف میں بھی دعائیں کی ہیں جہاں بھی آپ گئے ہیں دعائیں کی ہیں نا اللہ کو پکارا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی ہے اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی ہے تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو اور آپ کا یہ طرز زندگی جو ہے اس کو اپنانا ہوگا دعا کرنی چاہیے زیادہ دعا کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ازہب الافراؤنا انہو تغا آفراؤن کے پاس جائیے اب وہ باغی بن چکا ہے حض سے بڑھ چکا ہے آپ نے انتہیں وہ رب کہتا ہے اللہ اکبر وہ آپ نے آپ کو رب کہتا ہے تغا فقالا رب شرخ لی صدری ویسل لی امری واخلو لوگ دتمل لسانی یفقہو کولی وجالی وزیرا من اہلی حارون اخی اشتد بی ازری واشرکو فی امری فوراں بول پڑے فوراں بول پڑے ہم دعوت کا دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں پیغام چھوڑتے ہیں اللہ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا دعوت کے جو اسالیب ہیں ان کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں یہ دعوت کا بہترین اسلوب ہے کہ اس سے پہلے اس کے جو مقدمات ہیں ان کو اختیار کرے وہ دعا ہے جب اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے گی ہم بہترین اور احسن طریقے سے دعوت کا پیغام دعوت کو آگے پہنچائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کریں چھوٹا مسئلہ وہ جو بڑا سیئی عائشہ فرمایا کرتی تھی نا عمل جون والی اللہ ابن سنی میں روایت ہے اگر بوٹ کا تصویم بھی ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو اس حوالے سے جو مرفوع حدیث ہیں تنمیزی وہ تو ضعیف ہے لیکن صحیح عائشہ کا یہ کول یا یہ ثابت ہے تو اللہ تعالی کی پکار کرنی اسے دعائیں کرنی چاہیے ہم دعائیں نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا چاہیے اگر ہم ذکر الہی نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ہمیں دعوت تبلیغ کا فائدہ ہی کیا ہے جی کیا فائدہ اس کا کچھ فائدہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں پڑھیں قرآن کریم کو جہاں بھی اللہ نے غلبہ دین کی بات کیا ہے جہاں بھی علم دین کی بات ہوئی ہے وہاں ذکر الہی کی بات ہوئی ہے کوئی ایک مقام آپ فرمائیے کہ نہیں فلا مقام پر تو غلبہ دین کی بات ہوئی اور اللہ کے ذکر کی بات نہیں ہوئی اذا جاہا نصر اللہ والفتخ ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توابہ علم نشرخ لک صدرک ووزانہ انکوزرک آگے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ میرے معبوب کیا ہم نے آپ کے نشرح صدر نہیں بخشے ہر تر کے شبہات آپ کے دل سے نکال دی ہے اور یقین اور ایمان کی دولت سے آپ کو دل کو ہم نے مالا مال کر دیا ہے آپ سے بوجھ ہوتا رہا ہے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے جہاں میرا نام پکارا جائے گا وہاں آپ کا ذکر خیر ہوگا اشہدو اللہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ آپ ایک عبادت کرتے ہیں تو دوسری میں آپ مشغول ہو جائیں بعض علم یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت سے آپ فارغ ہو گئے ہیں تو پھر آپ خوب دعا کریں دعا کریں یعنی ذکر کریں فَنْسَبْ یعنی اتنا ذکر کریں کہ آپ نے آپ کو ذکر میں تھکا دے حالانکہ انسان ذکر سے تھکتا نہیں ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنا ہوگا اِذَبْ أَنْتَ وَأَخُو اَخُوكَ بِعَايَاتِ وَلَا تَنِيَّ فِي ذِكْرِ موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی حارون میری آیات کے ساتھ فیراؤن کے پاس جائیں وَلَا تَنِيَّ فِي ذِكْرِ فیراؤن بپرا ہوا ہے باغی ہے آپ نے آپ کو رب آلہ کہتا ہے میری یاد سے میرے ذکر سے غافل نہ ہونا یہ آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے اور غلبے کی ایک بہترین صورت آپ کو بتا دی ہے آپ کی دعوت بہت مؤثر ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے فرمایا اَيُّهَا الْمُدَسِّرْكُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ سبحان اللہ مابو مدسر چادہ روحنے والے آپ اٹھئے انذار کیجئے میرے بندوں کو ڈرائیے میرے غضب میرے عذاب سے وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ اللہ کی بڑھائی بیان کرنی ہے فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ پیچھے اللہ نے علم کا ذکر کیا آگے آپ نے ذکر کی بات شروع کر دی ایسے پورے کلام میں احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ہمیں ذاکر بننا ہوگا زیادہ زیادہ ذکر کریں اور لوگوں کو بھی ذکر کی دعوت دیں اور تبلیغ کریں ذکر کی اور مسنون ذکر ہمارے معلوم آشرے کے اندر ان گمراض صوفیوں نے بڑا گم جہنا وہ ڈال دیا ہے لوگوں نے تصویہ اٹھائی ہو اور کاؤنٹر ملتے ہیں جی اللہ 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 کر رہے ہیں یہ کیا ذکر ہے جی بھائیو یہ ملہ دین کا ذکر ہے بے دین لوگوں کا گمراض صوفیوں کا ذکر ہے شیخ علیہ السلام نے دنیا میں یہ بات کی ہے آج جتنے گمراض صوفی ہیں وہ ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں اس پر دلیل دو پھلے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابین نے تبہ تابین نے عیمہ اسلام نے یہ ذکر تو کیا ہی نہیں جب کیا ہی نہیں جس نے یہ بدت نکالی ہے وہ کوئی ملت تھا ابن تیمیہ نے بتایا یہ ملہ دین کا ذکر ہے دلیل کیا دیتے ہیں ابن تیمیہ اس سے بڑی کیا دلیل ہے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے کہتے ہیں جی لا تقوم ساحتہ جکال فی الارض اللہ اللہ کیامت نہیں قیم ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ نہیں ہوگا اس سے یہ مراد تو نہیں ہے نا یہ گمراہ لے رہے ہیں محسن احمد میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے لا تقوم ساحتہ جکال فی الارض لا الہ الا اللہ اس سے مراد تو اللہ کی توحید ہیں اللہ والے اللہ وعدہ لا شریع کی عبادت کرنے والے جب تلق زمین میں موجود ہے کیامت نہیں آئے گی کیامت تب آئے گی زمین پر مشرک اللہ کے باغی اور اس پر نافرمان رہ جائیں گے ان برے لوگوں پر اللہ کیامت واقع کریں گے تو یہ دعوت کی جو کام اس میں دعا ایک تو کردار ہے اپنا دوسرا دعا اور دعا کے ساتھ ذکر اس ذکر کے بے شمار فوائد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی ایک مثال دی بڑی خوبصورت اور پیاری مثال دی وہ حدیث آپ کے مد نظر ہوگی تمزی بغیرہ کے اندر ہے آپ نے فرمایا ذکر کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اس کی پیچھے اس کا دشمن لگ گیا اور وہ آگے آگے سر پٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کا دشمن اس کا پیشہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہائے واہے میرا دشمن مجھے ابھی ہلاک کر دے گا ابھی مار دے گا ابھی اس کا وار موج پر چل جائے گا خوف زدہ ہے پریشانی موت اس کو نظر آ رہی ہے گھبرا گیا اچانا کیا ہوتا ہے ایک قلعہ آتا ہے اس میں گز کر اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کا دشمن نامراد خاصر و خیب ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور اس کا وار اس پر نہیں چلتا فرمایا یہ ذکر کرنے والے کی مثال ہے ہم دیکھیں جس ماہول میں رہ رہے ہیں اپنا دفاع نہیں کریں گے ہمارے دشمن نہیں ہیں ہمارے مخالف نہیں ہیں ہم سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں کیا اللہ رب العالمین کو قرب نہیں پائیں گے کیا اللہ کی نصرت ہر دم ہمارے شامل حال ہو اور ہم اپنے مخالفوں پر غلبہ پالے اور اللہ تعالی جو ذاکرین ہوتے ہیں ذاکرین اس کی ایک مثال بھی صحیح بخاری میں ہے ایک نبی تھے ان کو ایک چیوٹی نے ڈس لیا تھا ان نے کہا کہ ان کے جو بل ہے یہ چیوٹیوں کا بل اس کو جلا دو جلا دی اللہ نے وحی کی میرے نبی ایک نے کاتا ہے نا ایک نے کاتا اور سب کو جلا دیا ایک نے کاتا ہے سب کو جلایا یہ تو میرا ذکر کرتی ہیں چیوٹی اللہ کا ذکر کرے اللہ اپنے نبی کو منع کر دے ان کو جلانا نہیں تھا کیوں کہ میرا ذکر کرتی ہیں ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت میں اس کی تعظیم میں اس کی خشیت میں اس کی یاد میں رہیں گے کیا اللہ کی مدہ شامل حال نہیں ہوگی ہمیں کیا اللہ رب العالمی ہمیں نعرہ جہنم سے نہیں بچائیں گے کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت فضکرونی عزق و رکم نہیں آئی تو میرے بھائیو یہ ضرورت ہے ہماری اس بے نام نہیں جی سکتے تصویبی استعمال کر لیں کوئی بات نہیں عدد مقرر کر لیں کوئی بات نہیں کریں خلوت میں جلوت میں لوگوں کے سامنے بلکہ کوشش کریں کہ خلوت میں اللہ کی یاد میں رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاس نے فرمایا بخاری مسلم کی عمرہ رضی اللہ سے مرویت ہے ایک اس میں یہ ہے کہ رجلن ذکر اللہ خالیا ففاظت اینا ہو اس خوش نصیب کو بھی اللہ آپ نے عرش کا سایہ دیں گے جو خلوت میں ہے اکیلہ ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی تاریخ سبحان اللہ یہ ذکر کی انواع چار ہیں تحمید تسبیح تحلیل اور جی تحمید یہ چار ہیں اللہ کی حمد کریں تسبیح کریں تحلیل کریں وغیرہ اور آپ ایران ہو جائیں گے کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے علواب الوسیب کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ذکر کے چرہتر فویض ذکر کی کتنے کتنے فویض چرہتر فویض ذکر الہی کی شمار کی ہیں اور یہاں اس موقع بے ایک بات سبحان اللہ کیا بات ہے اختصار کے ساتھ شیخ علیہ السلام ابن اتہمیہ رحمہ اللہ تعالی کی یعنی آپ نے شیخ کی بھی ایک بات ذکر کی ہے وہ کیا بات ذکر کی ہے کہ ابن اتہمیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جنت میرے دل میں ہے میں تو جنت میں رہتا ہوں ایک دنیا میں بھی جنت ہے اِنَّ فِي دُنْيَي جَنَّة مَنْ لَا يَدْخُلْ لَا يَدْخُلْ فِي جَنَّةِ الْآخِرَةِ اوکم آکر دنیا میں ایک جنت ہے جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا اللہ کے بندے نے بڑی پتے کی بات کی ہے میرے بھائیو ہمیں بنا دیا اللہ کا بنا دیا ہے ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جن کو اپنے رب کی معرفت ہو اور اللہ کے سچے دین کے دائیوں سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی ہمارے پاس وہ سامان ہو ایسا سامان جو ہماری جنت کا سامان ہو اور ہم اس جنت میں گھس جائیں اور اس جنت کے اندر ہم بسیرہ کریں یہ دنیا کی پریشانی ہے یہ دنیا داروں کے لئے ہیں ہمارے لئے نہیں ہے اللہ نے ہمارا ایک ذمہ ہے ایک کام ہے ہمارا ایک منصب ہے ہمارا کام ہے اس میں ہم مخلص ہو جائیں اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں اس میں کتائی ہم نے نہیں کرنی اس نے ہم نے کمی نہیں لانی اپنے مشن اور مقصد کے ساتھ ہم نے مخلص ہو جانا ہے دنیا کی تمہا لالہ محبت اس کو کھرش کر اپنے دل سے نکال دینا ہے بالکل پاک صاف دل ہے میں ایک کمزور انسان ہوں اپنے اللہ کا بندہ ہوں ٹھیک ہے اور اپنے اللہ اکترہ لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ جو فرما سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کس کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو آجز درماندہ سادہ سا مسلمان ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے تو ایک دنیا میں جنت ہے دعا یہ کریں اللہ وہ جنت ہمیں نصیب کر دے اور اس میں ہم رہنا شروع کر دیں بہت بڑی بات ہے اللہ کے نیک بندے کی سبحان اللہ کیا عظیم انسان تھے ابن تیمی رحمہ اللہ تعالی بہرحال ذکرِ الٰہی ضروری اب آخری بات یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پرپور طریقے سے کرنا ہے پرپور طریقے سے اور کچھ نوجوان تیار کریں کوئی بزرگ ہوں وہ اپنے گھروں میں تبلیغ کریں گلی کوچوں میں تبلیغ کریں وہ لوگوں کو آج ہی آپ نے ہماری مسئل میں جمعہ پڑھنا ہے آج ہمارے شیخ آ رہے ہیں انہوں نے درست دینا ہے ایکٹیو کریں نوجوانوں کو بزرگوں کو وہ دائی بنیں آپ کے ساتھی بنیں دست و بازو بنیں آپ کے معامن من جائیں وہ ایسے خیر کے سلسل پھوٹتے چلے جائیں کچھ اچھی اچھی کتابیں رکھیں کوئی بندہ آئے اس کو کتاب گفٹ کر دیں وہ خود پڑھے گا خود نہیں پڑھے گا گھر میں رکھ دے گا کوئی میمان آئے گا کسی کی نظر پڑھ جائے گی تو وہ سے مستفید ہو جائے گا ایسا ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے یہ پکڑنڈیوں پر کتابیں ہوتی ہیں وہاں سے لوگ کو خرید لیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخبار میں وہ کوئی اسلامی حوالے سے کوئی باہ لکھی ہوتی ہے لوگ ایسے اٹھاتے ہیں اترامن کہ اخبار ایسے کوئی اللہ کا نام رسول کا نام لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ بھی ہماری کوشش میں چیز ہونی چاہیے تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ہمیں مد نظر ہونی چاہیے جو صحیح بخاری میں ہے آپ نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال کیا ہے اس شخصی مثال کیا ہوا کہ ایک شخص آگ سلگاتا ہے اور اس آگ ارتگیز روشنی ہو جاتی ہے پتنگیں آتے ہیں اس میں گرتے ہیں وہ ان کو پیچھے دکیلتا ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور اس آگ میں وہ جل کر راک بن جاتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پیٹھوں سے پکڑ کر پیچھے دکیلتا ہوں آپ میری ایک بھی نہیں سنتے چہنہ میں گرتے ہو تم اللہ وحکر رسول اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ تبلیغ کے ایک اور مثال کے ساتھ بھی بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی اس کے دو پارٹ ہو نیچے والے لوگ اوپر والے لوگ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے اوپر والوں کو کہتے ہیں ہمیں پانی دو وہ ان کو نہیں دیتے اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان سے کیوں پانی لیں ہم ادھر سراخ کرتے اور پانی ہم لے لیتے ہیں تو بھی پانی فرمایا بتاؤ پھر کیا ہو جائے گا اوپر والے اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے وہ یہ خیال کریں کہ ہم اوپر ہیں یہ نیچے ہیں غرق ہوں گے یہ ہوں گے ہم بچ جائیں گے کیا خیال ہے مثال دے کر رسول بڑی پیاری اور خوبصورت مثال نبی پاس نے دے کر اس معاملے کی اہمیت کو اور ضرورت کو اور اس کی افادیت کو واضح فرما دیا ہے باتیں کرنے کی بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ نصیت ہی تھی آپ نے آپ کو اور آپ بھائیوں کو آپ عظیم لوگ ہیں اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گیا جب بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مبارک بنا دے یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی برکت چاہیے ورنہ ہمارے معاملات نمٹ پائیں گے کام برکت ہوگی تو سلسلے بخوبی ہو جائیں گے صبح بیٹھتے ہیں شام کو کام نمٹ نہیں پاتا اور شام ہو جاتی ہے اگر اللہ کی برکت ہو جائے برکت تو من اللہ برکت اللہ کی طرح ہمیں نصیب ہو جائے پھر کیا ہوگا تھوڑے وقت میں ہم بڑا کام کر پائیں گے یعنی زندگی کا یہ مختصر عرصہ اس میں ہم بڑا کام کر پائیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ آپ پہ ہم سب پہ رحمت فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے اللہ ہمیں اپنے سچ دین کا بہترین دائی بنا دے اور میرے رب کریم ہم سب کو مبارک کر دے اور ہماری ادنا کوششوں کو ہمارے چھوٹے چھوٹے آمال کو اللہ تہاما پہاڑوں برابر کر دے اقول قولی حاضر سفرالی والاکم سہر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جی جی بسم اللہ جی ضرور اللہ ہمارے چاہتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا تھا یہ جو امام مسجد کی جو ڈیوٹی اور کسی اور کسی اور کام طور پہ ہوتی نہیں ہے اور پھر اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں کہ گزارہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ جو ٹائم بچتا ہے عام طور پہ وہ جو ہے وہ گروہ میں جا کے ڈیوشنیں پڑھا کر اس طرح بھی گزارہ ہو رہا ہوتا ہے پھر جو ہے وہ نوکری بچانے کے لیے متزمین کو کے جو وہ رویے ہیں ان کو بھی طریقے طریقے سے ڈیل کرنے کی مسئلہ ترپیش ہوتا ہے تو اس صورتحال میں کیا نصیحت تو سکتی ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ حقیقت ہے ان میں کسی چیز کو بھی عام ناجائز تو کہنے سے کاسر ہے مگر ٹویوشن پڑھانا گھروں میں وہاں ہم یہ تو نہیں کیسے کہ یہ ناجائز ہے نہیں آپ پڑھا لیں ٹویوشن کوئی حرج نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر مقاطع فکر کے لوگ ہیں وہ گھروں میں گھس گئے ہیں صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں کچھ کمانا ہے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں بات سمجھے جی اس کے مقاصد ہوتے ہیں مقاصد یہ ہے کہ ہماری دعوت اچھے طریقے سے خصورت پیغام اس گھر کے اندر جانا جی وہ داخل ہو جائے گا اگر یہ نیت ہے تو یقین بڑی ایک مخلصانہ یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر میں نوازیں گے فائدہ بھی ہوگا میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناتا ہوں میں شروع شروع میں جب درست میں گیا ہمارے کاف صاحب حافظ حبیب الرحمن صاحب حبیب اللہ صاحب یہ کٹیڑا ملتان خود چکوال میں جگہ وہاں سے تھے وہ ایک جگہ ٹیشن پڑھاتے تھے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں اور آپ میری جگہ جانا وہ ٹیشن پڑھا دیں اپنا ایک واقعہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں تو میں اس گھر میں گیا اور میں سادہ سا تھا اب میری سادگی کا آپ اندازہ لگائیں تو میں انہوں کو کہا میں آپ سے اس وقت کہا کہ میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا بچوں کو پڑھانے کے لیکن میرے دل میں ایک کھٹکا آیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا نہیں کہنا چاہیے تھا بہرحال ایک مہینہ جب مکمل ہوگا وہ بہت اچھے لوگ تھے تو میں نے کیا کیا کہ کچھ لینے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا باقیدہ سے ڈیوٹی دوں گا مگر یہ ہے کہ میں کچھ لوں گا نہیں آپ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت ابتدائی کلاحہ میں پڑھتا تھا فرم حاک میں کتاب جانا وہ رکھتا تھا اور گلیوں سے ایسے گزرتی اور کتاب بھی سبق بھی یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا تھا یہ میں کوئی ایسے نہیں کہ آپ تعدیس نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں یعنی گلیوں میں بھی ایسے میرے آدمی کتاب ہوتی اور میں اپنا سبق یاد کرتے کرتے وہاں پہنچتا وہاں بھی بیٹھ جاتا سبق یاد کرتے رہتا تھا بچوں کہتا بیٹا بیٹھے آپ سبق یاد کرے دو منٹ میں ان کا سبق سن لیا تو فائدہ کیا وہ اس گھر کے جو لوگ تھے ڈھیلے پیلے تھے پیروں فقیروں پر وہ ان کا یقین تھا طبیز آگا بغیرہ ایسا جناب پاک صاف ہوا اللہ کی فضل و کرم سے ان کی نسلوں میں خیر جانب وہ داخل ہو گئی ہے تو میں کونسا ٹیوٹر تھا وہ تھے اتفاق کہہ دیں پھر میں تنگ آگیا میں کہا یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے اللہ میں میرے ایک اور دوست تھے میں نے کہا بھئی اللہ کے لئے آپ جانے اور آپ کا کام وہ مخلص آتی تھے پھر وہ اس میں معاملے میں داخل ہو گئے الحمدللہ ان کی مخلصانہ کوشش نے ان لوگوں کے دل جیت لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بساوقات انسان کی مد نظر یہ ہوتا ہے جب آپ کا مخالف خسم گمراہ لوگ گھروں میں گھس کے اپنے طلبہ کو گھروں میں گھس داخل کر رہے ہیں اپنے علماء کو گھروں میں داخل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی داخل ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو اللہ نے ہمیں عقل دی اس کو صحیح استعمال کریں تو اسی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو سلسلے کام کہا جائیں میری اپنی رائے یہ کوئی نا حق ناجائز نہیں ہے لیکن میری اپنی رائے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے آپ اللہ سے برکت کی دعا کریں یقین جانے اللہ تعالیٰ ہمیں کناہ دے دیں گے تھوڑے پر ہم راضی ہو جائیں گے بقدر کفیت اللہ ہمیں رزق دے دیں گے ہم نے بخاری میں پڑھ لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے البرکت من اللہ ان کاغذ کے پرزو اور نوٹوں میں کچھ نہیں پڑھا جی میں آپ کو سچی بات بات میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں تو ناکارہ ہوں اپنے بچوں کو کہتا ہوں طلبہ کو آپ عظیم لوگ ہو آپ جب مخلص ہو کر اللہ کے دین کا کام کریں گے روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مذہب فرمائیں گے اپنی نصرت کے ساتھ اللہ آپ کی مذہب فرمائیں گے میں نے آج طلق جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھایا کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہا مجھے کیا دوگو کیا لوگیں اس مینے میں دیا اس مینے میں نہیں دیا تھوڑے دیئے زیادہ دیا کبھی میں نے آج طلق دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسا کریں میں اپنی ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا مدرسے میں ہوتے ہیں چار چار پانچ پہ مینے ہمیں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی بساو کا حالات نہیں ٹھیک ہوتے کبھی مانگے بھی نہیں کبھی بھی نہیں مانگے لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں اللہ رب العالمین میں نے کبھی کسی سوال بھی نہیں کیا بھیق بھی نہیں مانگی یہ نہیں کہ میرا ایک مدرسہ اس کے لئے چندہ دو مسجدہ چندہ دو یہ نہیں سال کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے ہمارا جو وہ دار و تخصبہ تحقیق ایک سلسلہ ہے سب علماء کے وہ نظر ہے الحمدللہ تو اس میں کوئی چند ساتھی ہمارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری معاملت ہوتی ان طلبہ کے ساتھ تو کسی نے کوئی تعاون کرنا ہوتا ہے تو ورس اپ پر بھیجتے ہیں وہ کرد ہے جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرتا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کسی کی کوئی جیب ہمیں للچا دے کسی کا کوئی کاروبار کوٹھی بنگلا کار کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہم بے نیاز ہو گئے سب اللہ کے فضل و کرم سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے بات لمبی ہو جا رہی ہے کہ اللہ کی جب مدد شامل حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت نواز دے میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے لئے اپنے رب کا فضل اور رحمت کو اترتے بھی دیکھا ہے میری باتوں پر شاید آپ کو یقین نہ آئے میں اپنی بات کر رہا ہوں تو جو لوگ دین کے ساتھ بستہ ہوتے ہیں اپنے معاملہ اللہ سے کہ پیش کریں اللہ کی مدد آ جائے گی کتنے لوگ ہیں مخلص ہوتے ہیں اس معلوم آشرہ میں علماء کے قدردان ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ اس کو قبول کر لیں ایسے ہو جائے گا لیکن اس وقت جب آپ کے اندر ضبط آ جائے گا مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا پیسے ہوتے اس بات کی کیا خوشی ہے جی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ ہے نا ہم اپنا کام کریں گے وہ اپنے کام میں لگا ہے بس اتنی سی بات ہوتی ہے اللہ تعالی بہت نوازتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈرتب ہی ہوں اسراف کرتے ہم اسراف دیکھنا میرے کپڑے اسراف ہیں میرے جوتے اسراف ہیں میرے رہن سین اسراف ہے سارا جس گھر میں میں رہتا ہوں اس کو پینتیز دار کرایا دیتا ہوں ایک لاکھ بیس ہزار پچیس ہزار میرا مہینے کا خرچہ ہے آپ بتائیں کیا میں وہ بھیگ مانگتا ہوں لوگوں سے سوال کرتا ہوں آپ نے حالت ہزار توبہ توبہ اللہ نے ہمیں تعفف دیا ہوا ہے مطمئن مطمئن ہے لوگ بیچارے میں جمعہ جو رمضان مبارک آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے مسجد میں کہتا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں حاضرین مسجد اللہ آپ کو وہ اتمنان والی زندگی دے جو میرے رب نے مجھے دے رکھی ہے وہ بشارے پریشان ہو جاتا ہے کہ ہماری دولت ہمارا مال ہاں جی یہ تو مولانا صاحب ہیں کبھی کبھی آمین کے ہاتھ بھی کچھ رکھتے ہیں اور یہ اتنی بات کرتے ہیں بڑی اور اللہ تعالیٰ میں ہمیں بے نیازی نصیف فرمائے اس طرح کی کہ ہم ایسے لیکن کچھ کر لینے میں کوہرج نہیں ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ نہ تھی ہے جی دیکھیں ایک بھائی ہے اس کو کوئی سمجھے خاندانی حوالے سے کوئی کاروباری ہیں کوئی سلسلہ اس کے سمجھ آتا ہے کہ مجھے یہ کام بھی کر لیں میرے پاس ٹائم ہے تو ہم اس کو کیوں روکیں گے کار لیں نا جی کوئی مسئلہ نہیں بلکہ اس کی تحسین ہی کریں گے نا اگر وہ اچھی کوشش کر سکتے ہیں اور ان کو کامیابی نظر آ رہی ہی ہوتی ہے تو وہ کام کریں یہ اچھی بات ہے یہ ایسے نہیں ہے رہا مسئلہ لوگوں کے تلخ رویے یہ بات ٹھیک ہے ہمیں اپنی حیثیت بنانی ہوگی اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نراض نہ ہو تو آپ کہیں گے آپ تو وہ کوئی دوسری لگتے ہیں کیا خیال ہے وہ یہ ہے میرے بھائی اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کر کے اپنا دفاع کیا کریں آپ تین دل اگر کسی سے آپ کا مناظرہ ہو مناظرہ کہ فلاں مندس سے میرا مناظرہ ہے کو ملہد ہے کو بھی دین ہے اس کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوگا ٹکرا ہوگا تین دن سب کو چھوڑ دیں سلسل اللہ کا ذکر کریں وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے پھر میں جائیں کہ آپ تو ویسے واضح ہی کرتے رہتے ہیں حقیقت نہیں ہے اس میں اور کتنے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بڑے تلخ مزاج ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں طرح نظر اٹھا کر دیکھیں انہوں کا اندر حمت اور سکت ہی نہیں ہوتی اللہ کا ذکر کریں خوب جیساں پنجابی میں ہم کہتے ہیں رگڑا دیں رگڑا ایسے اللہ کا ذکر ہو جی اپنا دفاع کر لے جی میں نہیں کرتا کوئی ایتر نہیں میمی ٹو بنو وارال یہ ہم نے جو حقیقت سمجھی ہے اور ہمیں اقابر نے اہل علم نے جو سمجھائی اور ہم نے اپنے بزرگوں کی اپنے علماء کی جو زندگیوں کو ہم نے دیکھا ملاحظہ کیا مشہدہ کیا اس میں یہ چیز ملتی ہے اللہ آپ نے مذہب فرماتا ہے جی دیکھیں یہ ہمارے استاد جی پیر محمد یاکوب قریشی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ میں نے ان جیسا نہیں دیکھا ان جیسا میں نے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا جی ماشاءاللہ میرے ایک اور استاد حاجی خضر یاد جن سے میں نے پریمری پڑھی ہے اگر میں مقامر میں میں ابراہیم اور حج رسد کے درمیان کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤں میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا تو اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہو کوئی عالم بھی ان جیسا نہیں دیکھا عام مسلمان تھے وہ تو ہمارے استاد جی پیر یاکوب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دنیا اسباد کی دنیا ہے کچھ کرو گے تو کھاؤ گے یہ لفظ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے خود دنیا سے کے اندر بھی موجود تھی مثال دنیا اہل دنیا سے کنارہ کشی لوگوں سے دور رہنا یہ ان کے اندر تھا خلوت کو زیادہ پسند کرتے اکیلا رہنا پسند کرتے تھے کم گو تھے ایک گھینٹہ بیٹھے رہے بات نہیں کرتے تھے کوئی مطلب کی بات کرے تو تو دا پوائنٹ جواب دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے تھے یہ ہمارے استاد جی کی خوبیوں میں تھا سادہ بہت تھے بغیر نسٹری کپڑے پہلے تھوڑی تو اتنا سے ایک چھوٹا سا ایک برتن آج ہی میرے سامنے ہے جس میں مساجی کے لیے وہ سالان آتا تھا اتنا چھوٹا سا برتن اور ایک روٹی وہ فرمایا کرتا ہے میرے بیٹا آپ کے آنکوں کے سامنے جو تنور سے روٹی نکلے وہ لاؤ میرے لیے وہ کہاں جی چراغلی بھی ان کو تلاش کریں تب وہ نہیں مل سکتے وہ عظیم لوگ تھے ان جیسا کوئی نہیں ہے جی سبحان اللہ کبھی کسی کی زندگی بارشایت غیبت کی ہو ایک تلویلہ میں نے دو مینے کے ان کی تنخواہ چوری کر لی تھی اٹھا لی پیسے چوری کر لی ہوتا ہے تلویلہ کے اندر تو ہم کہنے لے کہ استاجی وہ فلان جو تلویلہ میں نا اس نے آپ کے پیسے چرائے ہیں خموش ہم پھر کہتے ہاں ہاں میرے بچوں میری نظر میں بہو ہی خطاکار ہیں تو با زور لگا لیا کہ یہ چور کہیں تلویلہ کو اس اللہ کے بندے نے دین کی تلویلہ کو چور نہیں کہا جی ہاں میرے نظر میں وہی خطاکار ہیں خطاکار کا وہ عظیم لوگ تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دے جی ان جیسی بینیازی نصیف فرما دے بات کیا ہو رہی تھی ہماری تلخ رویوں کہ آپ کہہ رہے تھے ہاں لوگ جی مطلب یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جی پھر حد ہوتی ہے ہر معاملہ کی آپ یہ نہ پریشان ہوگے اس مسجد کو چھوڑوں گا شاید میرا کیا بنے گا عزت نفس بڑی چیز ہے جی عزت نفس اس پہ آپ نے آنچ نہیں آنے دینی کسی سے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے نیک ہے یا بد ہے اچھا یا برا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی عزت نفس کو آپ نے مجرور نہیں ہونے دینا بالکل قطعن اس کو کہہ میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں ہاں ایسے دینی حوالے سے کوئی ایک معقول بات ہے بزرگ بھی ہوتے ہیں نا بوڑے ہوتے ہیں سختی کر جاتے ہیں ہم آگے سے حس دیتے ہیں وہ پھر سے غصے ہوتے ہیں کہ میری بات پر یہ لوگ حس رہے ہیں ہم اس لیے حس دے ہیں کہ بزرگ ہیں یعنی اب اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے سختی کرنا انتقام لینا ایسی ایسی بات کرنا یہ نہیں میں جگہ یا انہوں نے مجھے کہا عرصہ کی بات ہے کہ آپ اس ہمارے ادارے میں آ جائیں اور اس کا انتظام انسلام سوالیں ڈھیلی پیلی تعلیم ہے یہاں کوئی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں میں نے کہا جی میں اتنے پیسے آپ سے لوں گا یہ غلام مصطفیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں کیا کہا جی میں انہوں نے کہا جی بسم اللہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ایک بزرگ جرمینی میں ان کے کپڑے کا کاروبار تھا وہ بھی کچھ مجھے اس پیسے میں پلس کر دیتے تھے اس وقت اوائل کی بات یہ سمجھے کہ میں نے کہا مجھے بیس ہزار آپ نے دینا ہے پانچ دار وہ دیکھ پچیس ہزار ہو گیا یعنی اس وقت یہ سمجھے کہ ستہ ہزار اسی ہزار جی ہمارے ندی تو بڑی ہے نا الہدیسوں میں یہ دنخواہ بڑی ہوتی ہے نا اچھا جی ایک انتظامیہ سائیڈ پہ ہو گئی دوسری انتظامیہ آگئی جو پہلی کی مخالفتی جب پہلی کی وہ مخالفتی زہر ہے جو لوگ ان سے متعلق اس نے ان کی بھی مخالفت کرنی ہے وہ آپ نے نیا لوگ لائیں گے تو مجھے کہنے لگے ایشیق صاحب جمعہ کا دن تھا کہ ہم تھوڑے کمزور ہیں آپ کی تنخواہ کم کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ مہینہ میرا کلیئر ہے جی کریمہ کہ جی کلیئر کرو مجھے اچھی طرح یاد ہے پانچ ہزار کے پانچ سرخ نوٹ انہوں نے مجھے دیئے مسجد میں بیٹھا جمعہ کے بعد میرے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ اور میں نے اپنا بیگ پکڑا اور میں بھاگ دیا شیخ صاحب اگر شیخ صاحب نہیں سنتے جی مجھے میرے ساتھی کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے ہماری تو چار مینے کی تنخواہ آپ ایسی چھوڑ کے میرے بھائی میں نے علماء علماء کی عزت بچائی ہے کیا کیا اس وقت بھی دو روٹیاں کھاتا تھا آج بھی دو کھاتا ہوں کمی تو کوئی نہیں آئی ہے تو دنیا دار لوگ تو یہ کہیں گے مولوی دو نمر ہوتے تنخواہ تھوڑی کی تنخواہ بھی بھلا تھوڑی کرنا ہوتی ہے کوئی اگر وہ کہہ دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں دیں گے میں نے فری میں کام کرنا تھا بگر تنخواہ کو کام کرنا یہ میری حد تک تھی نا بھیجتی تھی نا اس میں تنخواہ بھی ان کی ہم نے کام کر دی یہ بات مجھے تکلیف دے ہوئی اور بعد مجھے کال کرتے رہے کہ شیخ صاحب آپ آئے مربانی کریں میں نے کہا دیکھیں وہاں آنا تو بڑی دور کی بات ہے میں دنگی میں اس بستی میں کبھی جاؤں داخل ہی نہیں ہوں گا اور اب تک نہیں ہو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ نتی ہوتا ہے کچھ لوگ ہاتھ سے بڑھ جائیں آپ وہ مصدی چھوڑ دیں کوئی مصدی نہیں ہے کیا حرج ہے اللہ کی مددہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے کیا مصدی تھوڑی ہیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا وہ کبھی کبھی ٹھوکر لگتی جو آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کسی ٹھوکر لگی پیشے کوئی گرہ ہے موں کے بار دنیا گرتی ہے نا مطلب ایک قدم میں نسان آگے چلا جاتا ہے کتنے ساتھ یہ ان کو مصدی سے نکالا اللہ نے ان کو اپنی مصدی دے دی کتنے لوگ ہیں کہ ان نے ادارے قیم کر لیے وہ ایک جگہ رہے مادود کام کرتے تھے اب وہ اسی کام کرنے لگ گئے ایسا ہو جائے باقی چھوٹی موٹی باتیں درگزر کرنی چاہیے کوئی بزرگ کہیں گے اچھا مولانا لمبی نماز پڑھا دی ہے بابا جی کوئی بانی پھر مقصر پڑھا دیں گے کوئی کہیں گے اتنی مقصر آپ کی پیشے کوئی لگا ہوا تھا جی کوئی بانی میں بہتری لاؤں گا ایس طرح یہ باتیں چھوٹی موٹی ہوتی ان کو برداشت کرنا چاہیے بزرگوں کی باتیں خاص کر کے جو ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ان کے کواں کمزور ہو گئے میدہ آنتیں کمزور تماغ سر آنکھیں ساری چیزیں کمزور ہیں وجود کمزور ہیں تو وہ پھر بچارے ضبط نہیں ان میں رہتا اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو پھر مطلب کہ اس کو دیکھ کر مثال کہ ایک نوجوان ایک مسے میں شروع شروع کی بات ہے جگہ جمعہ پڑھاتا تراول پنڈی میں آچھا تو اس نے جمعہ مجھ سے مصافحہ کیا یہ نراض نہیں ہوئی یہ کہ میں آپ کو اپنی بات بتو وہ پرانی بات ہے آپ تو میں بدل گیا ہوں اب میں وہ نہیں رہا جو اس وقت تھا تو مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں وہ مہینے کے بعد جو میرے سے تعامل کرتے تھے وہ ان نے کیا کیا کہ رکھا ہوگا ایسے مصافحہ کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی سمجھی بھی بات کر لیتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ بات ہوتی نہیں ہے شیخص صاحب آپ کو فیدہ ہو گیا وہ اسے مصافحہ کرنے کا میں نے ایسے ہاتھ کر دیا وہ پیسے نیچے گر گئے میں نے کہا اٹھاؤ اس کو اب میں نے لینے ہی نہیں اور بات بھی زیادہ آپ نے مجھ سے نہیں کرنی ٹھیک ہے میرا اپنا ایک مزاج ہے آپ کا اپنا ہے آپ کا اپنا ہے ہر بندے کا عزت ہے نفس کا خیار رکھنا چاہیے کتنے بچے کہتے ہیں انسان جی ایک مسجد کے بابا جی ہیں مسجد میں اخبار پڑھتے ہیں سگرٹ بھی پی لیتے ہیں مسجد میں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا سب سے پہلے فون بند کریں کر دیا جی کر دیا بستر فولڈ کریں جی کر دیا جی اٹھائیں اور بس پہ بیٹھے نکل جائیں امام کدھر ہے آیا عزور کی اضانی نہیں عزور کی اضانی نہیں ہوئی دیکھیں کہ مجبوریاں ہو جاتی ہیں نا باقی دیکھیں جو مسجد ہے ہمیں اس چیز کے جس طرح شیخ فرما رہے ہیں ادھراک ہے پورا پورا ہر بندے کے ساتھ معاملہ نہ تھی ہے نہ سختی کریں نہ اس حد تک نرمی کریں کہ لوگ آپ کو بالکل ہی رون دیں ٹھیک ہے ایک توازن قیم رکھیں کوشش کریں صلح صفائی کی ٹھیک ہے اگر معاملہ حال سے بڑھ جاتا ہے تو چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ بہتر اور آسن چیز ہے واللہ ہو آلم اس سواب سردار صاحب جی بے شک اور اگر فرش کرنے میں اس بہترین میں شاہو نہیں ہوں اور پورا دن ہی ہاں گزارتا ہوں اور میرے تو فرش کرنے میں مجھے پھوڑ ہے ماں باگ پھری کیونکہ نا میں جب دھر میں رہتا ہوں گھر کا کرایا جو ہے تو پندرہ ہزار کیونکہ میری دو بہنے بھی نے پرشتا ان کی مجھے شادی کرتے ہیں میرے بچے بھی ہیں جن کو پڑھنا پی بجلی کا بلگ بھی ہے گیس کا بلگ بھی ہے یہ سارے خرچیں ہیں پھر بیماری اداری بھی آیا پھر شادی بھی آیا ان سارے معاملات میں اگر میں پورا دن یہاں لگا رہا ہوں اور عمر بھئی مجھے پندرہ ادار روپہ دے رہے تو میں باقی کے پیسے کہاں سے لاؤں بے شک بیٹ یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں کبھی بھی نظر اندار جی ہماری جو اس بات کا جواب سوری بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی بات اس خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے سپرد نہیں کرنے چاہیے یہ اپنے آپ کو اپنے سپرد کرنے والی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں ضرورتی تو سب کی ہوتی ہے نا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے کتنے امام مساجد بچارے ساتھ آٹھ ہزار لیتے ہیں ان کی بیٹیاں بھی بیائی جاتی ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ان پر کوئی کرز بھی نہیں ہوتا مہمان آتے ہیں عزت افضائی کرتے ہیں ان کی عزت کے ساتھ ان کو توازہ ان کی کرتے ہیں بیمار ہو جائیں ان کے علاج مالجے کی سہولتیں ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس معاملے میں ہمیں پڑھنا نہیں شاہیے جہاں تک میری دیکھیں نا ہم خاص لوگ ہیں امام سے ہم مخاطب نہیں ہیں کہ ان کو ہم کوئی کہیں علماء جو ہیں ان کو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے جی اگر کوئی کوشش کر لیتا ہے تو وہ کرے ہم اس کو ناک نہیں کہتے لیکن عام طور پر ہی ہوتے ہیں نا امام ساجے بچارے غریب ہوتے ہیں ہم خود اپنے آپ کو غریب بنائے بیٹھے ہیں میں کس بات کا غریب ہوں آپ مجھے بتائیں آپ بتائیں نا میں غریب کے میرے پاس سائیکل نہیں موٹر بائیک نہیں ہے گاڑی نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے میرے پاس بینک بلنس نہیں ہے آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اب میں غریب ہوں آپ بتائیں کئی مریض ہیں میں ارز کرتا ہوں کئی مریض ہیں ان کا علاج مال جا کرتا ہوں تعدیس انہیں میں خود مریض ہوں اور ہزاروں روپے میری مدوگو علاج میں صرف ہوتے ہیں ہزاروں روپے ہوتے ہیں کبھی مجھے فکر نہیں ہوئی کہ کل میں نے یہ علاج کرنا ہے اپنا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی 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 ایک دن بھی نہیں میں آپ اللہ کو گواہ بنا کرنا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کروں میں نے ایک دن بھی فکر نہیں لی اس کی میں ایک منہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مولا کریم تم میری ضرورتوں کو پورا فرما دے اپنے بندوں مخلوق کا مجھے محتاج نہیں کرنا عزت کے ساتھ رہے انشاءاللہ یہ تو گھبرانے والی بات مثال کے طور پر اگر پچاس ہزار میری تنخواہ ہو بالفرد پندر حقم جب پچاس ہو جائے کیا گرنٹی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں گی ضرورتیں تو دیکھیں اگر تنخواہ ضرورتیں بڑھ جائیں گی نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غربت مقاوس وقیم جو ہم نے نکالی ہے شاید اتنی محتبر نہیں ہے صرف اور صرف ہمیں ایک خاص عمل کے ساتھ ٹھیک ہے اور خاص کردار کے ساتھ جڑ جانا چاہیے انشاءاللہ اللہ کی ہمارے ساتھ مدد شامل حال ہو جائے گی پرشانی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں کتنے ہم اپنے اسازہ کو دیکھتے ہیں ہمارے اسازہ چھے ساتھ ہزاروں سوکر ان کی تنخواہ ہوتی تھی آتے تھے اجلہ لباس ہیں ساف سترا مطمئن چہرہ ہے ٹھیک ہے کلاس میں بیٹھتے تھے پڑھاتے تھے اور چلیج ایک دن بھی انہوں نے حالات کا شکوہ نہیں کیا ایک دن بھی نہیں کیا ان کے بچے بھی پڑھتے تھے دودھ کا بل بجلی کا بل گیس کا بل میمان ٹرائبلنگ ساری ان کی ضرورتیں ہوتی تھی ہاں مدرسے نے ان کو کوئی بلڈنگ میں کسی میں رہیش دے رکھی ہوتی تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عالم تھے راول پنڈی میں ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کی محفظ کرواؤں اس نے کہا کہ میری دکان کے سامنے سے ایک عالم گزرتے تھے کہ میرا دل کرتا میرا بیٹا بھی ایسا عالم بنے میں نے کہا کیا خوبی تھی اس عالم میں وہ مطمئن چہہ رہا تھا اس کے الفاظ وہ مطمئن چہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ ایسا اتمنان دے کون تھے حافظ عبد الحمید ازر رحمہ اللہ تعالی امام الاسر جانتے ہیں آپ صاحب کو جو آپ صاحب کو نہیں جانتے وہ کیا جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ صاحب عظیم انسان تھے جنہیں لوگ دیکھ کر اللہ والے بن جاتے تھے جنہیں لوگ دیکھ کر اپنی اولادوں کے متعلق فیصلے اور تمنے اور خیشے کرتے تھے ہمارے اقابر تو وہ تھے کیا خیالہ جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں بالکل احمد نہیں آرنی چاہیے میں نے اپنی مثال دے کر سمجھا دی باقی کسی بھائی کو بات سمجھاتی ہے کہ نہیں میں کوئی ایسے نہیں ہوں کہ بڑا ہوں بشارہ مشکل سے دو رکھتے پڑتا ہوں اس لیے کہ میں مولوی ہوں شاید مولوی نہ دو رکھتے بھی نہ پڑتا اور بھی کئی اس پر تہیں بہرحل ہمیں اچھا یہ اللہ رب اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے گا دس ہزار تنخواہ ہے بیس ہزار تنخواہ ہے کوئی بات نہیں اللہ رب اللہ علمین کی مدد آئے گی پرشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کر اللہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے میری یہ ضرورتیں تو نے پوری کرنی ہے بس اللہ کے سامنے اپنے ضرورتوں کو پیش کریں اور اس کی ذات پر تبکل کریں فکر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی یقیناً ہو جائے گی یہ جتنا انسان کا اپنے رب پر بھروسہ ہوگا اس سے محبت ہوگی اتنا ہی انسان کے ساتھ جتنا اپنے رب کا قروب پائیں گے ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا ہم مختلف حیثیت کے لوگ ہیں ہم کیوں آپ کو دوسروں پر قیاس کرتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں شام صبح تک جن کو دو روٹیوں کی ضرورت ہے ایک ہزار روٹی کماتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ ہمیں کھلا دیتا ہے کبھی ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلایا ہے بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ سیدھا کرتے ہیں ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کا رخ سیدھا کرتے ہیں ہم تو گئے گزری لوگ ہیں نہیں سب کے لئے یہ مجھ سے بہتر میرے بھائی ہے اللہ کے فضل میرا ان کے بارے میں حسن اعتقاد ہے اللہ اس بات پر شہد ہے میں اپنے طلبہ جو چھوٹے طلبہ ہوتے ہیں طلبیلم ہمارے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں کبھی وہ سامنے طلبیلم پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو میں دیکھ کر رو پڑھتا ہوں جی آپ کے طلب سے بات نہ آنا ہے بھائی تک پہنچانا ہے لو جی میں بھی بسم اللہ لو جی ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کی سفارش ہم کریں گے آچھا کوئی سوال جی آخری سوال کرتے ہیں بس کیا آسان کوئی رہا ٹھیک ہو بسم یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی گروہ یا کوئی ادارہ اس نیت کے ساتھ احلاس کے ساتھ بھی ایسی تعلیم اور قنون پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے وہ حاد کا حادمہ کرتا ہے کہ ان جماعوں پر جا کر کہا پر یعنی عام طور پر یعنی جانا ممکن نہیں مطلب یہ نیت پر ہے اگر اس کی نیت پر یہ ہے جیسے فرما رہے ہیں اس پر عجر ہے ہاں جی جی بیٹا نہیں میرے بیٹا دیکھیں ان کے اپنے اصول ہیں اصول حدیث ہیں ان کی رجال کی کتابیں ہیں ان کے جر و تعدیل کے کچھ علماء ہیں اگر ہم اپنے اصول جو ہمارے اصول ہیں ان کی روشنی میں ان کی روایتوں کی پرک کریں گے تو وہ ہم سے نراز ہوں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے ہم ان کی کتابوں سے ان کے اصولوں سے ہی اس کی تحقیق کریں ان کو کہ یہ تمہارے اصول تمہاری کتابیں اور اس کی یہ تحقیق ہے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے سبحانہ کلام اشداللہ آپ نے پورا مجینہ پڑا ہے آپ نے سب سوال نہیں ہے